الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتمِ نبیین قابل قدر علماء اکرام خطیف صاحب و انتہائی قابل قدر مزرگو بائیو دوستو اسلام علیکم آج اتفاق کی بات ہے کہ میں آپ نے ایک نجی دورے پر آیا تھا یہاں پر اور جس طرح کے خطیف صاحب نے فرمایا کہ مولانا قاری عبدالقیون صاحب اور مولانا احمد صاحب یہ میرے عزیز ہیں یہاں ہی ساتھ سونڈن میں یہ بھی رہتے ہیں اور اسی طریقے سے میرے بھائی صاحب بھی وہاں رہتے ہیں اور تقریبا نا کچھ سیتیس اٹھتیس سال پہلے میں یہاں آیا تھا آکسپورڈ میں اور اس کے بعد آج یہ دوبارہ اللہ تعالی نے موقع دیا ایک مبارک دن اور مبارک جگہ میں اپنے مسلمان بائیوں سے ملاقات کر رہا ہوں یہ میرے لئے بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جمعت و مبارک کے دن جامع مسجد میں آپ سے میری ملاقات ہوئی میں مشکور ہوں محترم مولانا تعالی خان صاحب کا جو خطیب صاحب ہیں یہاں کے اور مولانا احمد صاحب اور کاری عبدالقیوم صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا جس طرح کہ خطیب صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک پہ تعالی نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ رب العزت نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا اور اسی وجہ سے دنیا میں بھی ہمارے لئے اللہ تعالی نے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ بے شمار ہیں اور اگلی زندگی میں بھی ہمیں یہی توقع ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازے گا تو یہ اس پر جتنا بھی اللہ تعالی کا ہم شکر ادا کریں کم ہے اور پھر خاص طور پر کہ جس طریقے سے ایک مسلمان کی عصیت سے ہم دنیا بھار کے کسی بھی کونے میں جائیں اور کسی بھی ملک میں جائیں ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم پوری انسانیت کی بہتری کے لئے کام کریں پوری انسانیت کی چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم کسی بھی رانگ کسی بھی زبان بولنے والے سے ہے جو کہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے اور اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تو پھر اس عمت کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھو ذمہ داری نبائیں اور یہ آخری امت ہے اور پھر اس امت کی جو پوری انسانیت کے لئے ذمہ داری اللہ تعالی نے ٹھہرائی ہے اس پر ہم اپنا کام ضرور کریں چاہے ہمارا تعلق کسی بھی شعبہ سے ہو چاہے میں سیاست سے تعلق رکھتا ہوں لیکن پہلے میں مسلمان ہوں میری ذمہ داری ہے کہ ایک مسلمان کی ایسی ایس ہے میں اپنی ذمہ داری نبائوں آپ کا تعلق کسی کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجنئر ہے کوئی عالم ہے کوئی پروفیسر ہے کوئی اگر کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہے کوئی تاجر ہے سب کی مشترکہ ضمداری بارکیف آج دیکھ کر یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں یوکے میں مختلف جگہوں میں الحمدللہ مساجد ہیں جامع مسجد ہیں باقی مساجد ہیں میں کہاں اللہ رات کو بریٹ فورٹ گیا تھا تو مجھے وہاں بتایا گیا کہ پچبر مساجد ہیں وہاں پر ایک زمانہ تھا جو جس وقت سیونٹی سک سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں میں تھا تو بہت کم یعنی اسی جگہ تھیں جہاں مسجدیں لوگوں کو میرسر تھی بلکہ سونڈر میں میں آیا تو کوئی مسجد ہی نہیں تھی اس وقت اور پہلی سال کا صدر بنا دیا تو اللہ نے توفیق دی میں نے کمیٹی بنائی میں نے کہا بھائی بچوں کے دینی تعلیم کے لیے کم از کم کوئی جگہ خرید لیں اور الحمدللہ اس کمیٹی نے کیونکہ اپنے عزیز رستدار تھے لوگ تو وہ ایک مکان خرید اور ایک وہاں پر کاری صاحب جو اس وقت اس کا نام تھا کاری محمد ابراہیم صاحب اور قاضی ابراہیم صاحب تو وہ انڈیا سے آئے ہو گئے تھے تو ان کو وہاں پر رکھا تو آج مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہاں تین مساجد ہیں بڑی مسجد ہیں اور اسی طرح آپ کو پتہ یہ لندن میں اور اس طرح مختلف جگہوں میں ٹیوز بری میں جب تبلیغی جماعت مرکز کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا اس وقت تو جو وہاں کے ابراہیم پٹیر صاحب حافظ پٹیر صاحب حافظ پٹیر صاحب اس وقت میں نے سنا تھا کہ وہ جہاں جہاں مسلمانوں کے گھر تھے وہ انہوں نے اپنے پاس نوٹ کی ہوئے تھے اس صبح کے وقت جا کر ہر گھر دستک دیتا تھا کہ جی آپ تو شریف اللہ نماز کرتے ہیں میں یہ اٹھیں تو آج اللہ نے کتنا فضل کیا کتنی بڑی کرم نواز آکسورڈ میں جو کہ درس و تدریس کا علم کا مرکز ہے تو یہاں پر بھی دیکھیں یہ مسجد ہے شاید بہت کچھے مساجد ماشاء اسی طریقے سے برمینگم میں لندن میں مختلف کارڈوف میں مختلف جگہ میں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اس پر جتنا بھی ہم شکر ادا کر ایک کم ہے اور پھر ہماری بھی جو اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح اپنے آپ کو ایک مسلمان ثابت کر سکیں ہم چاہے کسی بھی ملک پاکستان سے تعلق رکھیں سعودی عرب سے تعلق رکھیں ہم یورپ سے تعلق رکھیں یا انڈیا سے تعلق رکھیں لیکن ہم مسلمان ہیں ہماری تو ساری دنیا ہے الحمدللہ اور ہم نے اپنے آپ کو ثابت کرنا اپنے کردار سے اپنے کول اور فیل سے کہ واقعی جو اللہ تبارک کا تعلق کا حکم قرآن مجید میں تھا یا حدیث پاکست کے ذریعے رسول پاکست صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے ہماری زندگی اگر اس کے مطابق گزر رہی ہے تو ظاہرے دیکھنے والے بھی وہ سوچیں گے کہ یہ اسلام ہے یہ مسلمان ہے اس کا نام دین ہے تو یہ اللہ نے آپ کو بھی توفیق دی ہے بڑی خوش قسمت اس وقت نوجوانوں میں آج کے نوجوان میں بڑا فرق ہے الحمدللہ یہ دین کی برکت ہے کہ جو کہ مدارس میں بھی پڑھ رہے ہیں مساجر میں بھی آ رہے ہیں اور اس کے بعد جو نوجوانوں نے داڑیاں بھی رکھی ہیں اور بہت سارے کاری بھی ہیں حافظ بھی ہیں یہ بہت بڑا قرم ہے اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے اللہ پاک نے جو پاکستان بھی ہمیں نعمت کے طور پر دیا ہے پاکستان اللہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنائے آج چاہے مرضی ہے جتنی بھی اس کے خلاف ساج سے ہوتی ہیں لیکن چونکہ جس نام سے وہ بنائے اس کی برکت سے اللہ تعالی اس کو سلامت رکھتا ہے یہ بہت بڑی اللہ تعالی کی کرم نوازی ہے اور یہی خوشی ہوتی ہمیں کہ پورے عالم اسلام کی پاکستان پر نظر ہے پورے عالم اسلام میں پچھلے دنوں گیا تھا لاسٹ یار جب میں مدینہ شریف تو وہاں مسجد نوی کے جو شیخ ہیں شیخ علی عبدالرمان عبدالفی صاحب اس سے میری ملاقات ہوئی میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے بڑی زبردست بات کہ اس نے کہا کہ جو پورے عالم اسلام ہماری پاکستان پر نظر لکھی ہوئے پاکستان کو ہم اسلام کا قلعہ سمجھے یہ اس کے الفاظ اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر مضبوط ہوگا عالم اسلام مضبوط ہوگا عالم اسلام متفق ہوگا اتحاد ہوگا پاکستان اگر مضبوط ہوگا تو پورے دنیا میں جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ مضبوط ہوں اور یہ اگر اسلامی ممالک مضبوط ہوئے تو پوری دنیا میں عمل قائم ہو سکتا ہے پوری دنیا میں عمل قائم ہو سکتا ہے کیونکہ مسلمانوں وہ کامی عمل قائم کرنا ہے مسلمان تو انسانیت کی جو قدر ہے منزلت ہے اس کا پیغام دیتے ہیں تو یہ اس کے الفاظ تھے اور انہوں نے اپنی طرف سے میسج بھی کیا اس نے کہا جی میری طرف سے پاکستان کے علماء اکرام چاہے جس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہے کسی بھی اگر اس سے افرکیس ہے میری طرف سے انہیں یہ پیغام دے کہ وہ پاکستان کو مضبوط کریں تمام علماء اکرام بھی اور سیاسی لیڈر بھی یہ اس کی طرف سے پیغام تھا میں نے الحمدللہ مختلف یہ پیغام اپنی طرف سے پہنچا دیا علماء اکرام کی میٹنگ ہوتی تھی چونکہ میرا طالق ایسی منسٹری سے ہے جو میری ذمہ داری ہے وہ مذہبی امور اور اس کے ساتھ بین المذہب و مانگی سے ہے تو اللہ تعالی نے میری ذمہ داری بھی اس وجہ سے اسی طرح سے لگا دی ہے شکر الحمدللہ اور مسجد اور اسی طرح سے ممبر علماء اکرام شائف ازام اور اسی طرح قرآن اور حدیث اس وزارت سے مطالق ہے یہ شکر ہے میں اللہ تعالی کے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے میری ذمہ داری یہ لگا دی ہے اور ہر جگہ میں اگر جاتا ہوں میرا فرض بنتا ہے کہ میں یہ اپنی طرف سے اپنے جو استطاعت کے مطابق جو بات ہے وہ ضرور پچھا ہوں تو یہ اللہ نے خرم کیا ہمارے جو دو سال کا عرصہ گزرا ہے پاکستان میں جو اس سے پہلے جو حج کے حوالے سے باتیں آپ نے بھی سنی ہوگی بہت ساری باتیں سنی تھی ہمیں بھی بڑی شرونگی اٹھانی پڑتی تھی کہ پاکستان میں یہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن الحمدللہ دو سال جب سے ہم آئے اللہ نے فضل کیا ہے یہ میرا بھی کوئی کمال نہیں ہے یہ اس ذات اکتس کا فضل اور کرم ہے جس کی وجہ سے اللہ نے دونوں سال جو ہمارے ہواں کے حج ہوا بڑا اچھا ہوا الحمدللہ اور اس کو اپریسیٹ کیا پورے دنیا میں اور اس سال بھی جو ہوا ہم نے سرکاری طور پر اس طرقے سے کیا کہ ہر حاجی خدا کے فضل کرم سے خوش ہوا واپس جا کروں نے تعریف کی بلکہ کل میں برنٹ فور میں تھا تو راجہ محمود صاحب کے ہاں میں دیکھنے گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ جو حاجی یہاں چونکہ آپ کے پرائیویر گروپ جاتا ہے یہاں سے سرکاری تو نہیں ہوتا لیکن جو یہاں سے گئے تھے انہوں نے بھی دیکھا وہاں کے انتظامات الحمدللہ بڑی خوشی کا ادار کیا تو جو اگر اچھی بات ہو اس کو پھیلانا چاہیے بری بات کو مٹھانا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے تو پاکستان کے زیادہ تر آپ یہاں پر بہت سارے ممالک کے ہوں گے مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہوئے لیکن چونکہ پاکستان اللہ کے فضل کرم سے ہم ایک نعمت سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے اور اس کی تعمیر و ترقی اس کے لئے ہم سب وہاں پر محنت سے کام کرتے ہیں دنیا بھار کے جو ہمارے پاکستان کے لوگ جہاں بھی کئی رہتے ہیں وہ پاکستان کے سفیر ہیں پاکستان کی شنافت ان کی وجہ سے ہوتی ہے ہم تو یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنا کردار اس طریقے صدا کریں کہ پوری دنیا میں دین کا نام بھی روشن ہو اور ملک کا نام بھی روشن ہو دین دنیا دونوں چیزیں ہمارے لئے ہیں کوئی یہ نہیں کاملادہ مسجد اور باقی ساری چیزیں یہ مساجد اللہ کے گارے یہاں ہی سے ہمیں انسانیت کا اعترام کا دست ملتا ہے اور ہم اگر اس طریقے سے اس کا اعترام کریں گے کہ دنیا بھار میں امن قائم کیا جا سکتا ہے الحمدللہ جو موجودہ صورتحال ہے آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے بہت سار ہمارے بائی سوال کرتے ہیں کیونکہ سیاسی دوگ ہوتے ہیں ہم تو ہم سے مختلف سوال کیے جاتے ہیں لیکن ہمیں بھی اس بات پر افسوس ہوتا ہے جو وہ ہم پر ہمیں کچھ کرنا چاہیے وہ ہو نہیں رہا جو ہونا چاہیے وہ ہم کر نہیں رہے اس وجہ سے بہت سارے معاملات ہیں پیچیدہ معاملات ہیں ہمارے ملک کے لئے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اگر نیت صاف ہو ارادے نیک ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے اور آج بھی یعنی پاکستان بائید ملک ہے جہاں خدا کے فضل و کرم سے جو قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بہت ہی یعنی لوگوں کو مکمل آزادی سے خدمت کرنے کا موقع یہ بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی کرم نوازی ہے تو میں آپ کے شکریہ ادا کرتا ہوں خطیب صاحب کا خصوصی طور پر کاری صاحب کا آپ سب کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع فرام کیا صرف میں آپ سے ملکات کے لئے آیا تھا اور آپ نے چند جو منٹ مجھے دیئے سننے کے لئے میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سے یہ انشاءاللہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ پوری دنیا کے لئے آپ سوچ سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سائش دیتا ہے تو اس کا ذہن بھی پھر سوچتا ہے پھر دنیا کے لئے وہ ما شاءاللہ آپ تو اسی جگہ رہتے ہیں یہاں پر جو کہ آکس وارڈ سے جو لوگ تعلیم بھی حاصل کر کے جاتے ہیں تو وہ مختلف ممالک میں خدمات اور انجام دیتے ہیں میں نے سنا یہاں اسلامک سینٹر کاری حدوکہ یون صاحب کہہ رہے تھے اسلامک سینٹر بھی بنایا ہے تو میرا ارادہ بھی ہے انشاءاللہ میں اس کو دیکھنا بھی چاہوں گا اور وہاں پر بھی ہم اسلام آباد میں ہماری کوشش ہے ہم اسی طریقے سے وہاں بھی جو ریسرچ کے لئے دین جو اسلام کی ریسرچ کے لئے انشاءاللہ سینٹر قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح قرآن کمپلیس ہم وہاں پر بنانا چاہتے ہیں ہم نے اس کے لئے جو کام شروع کیا ہوا ہے اور اسی طریقے سے جو بین المذہب اماغی کے لئے ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ مختلف مذہب کے لوگ ہیں ہماری وہاں پر اس کے لئے کمیشن بنایا ہوا ہے جس میں علماء اکرام نہیں ہے جس میں باقی جو مذہب کے جو پیشوائیں مذہبی تو وہ بھی اس میں شامل کیے ہیں تو اس مقصد ہمارا یہ یہ کہ پاکستان جو اس وقت عالم اسلام میں ایک الحمدللہ ایک مقام رکھتا ہے وہ صحیح معنی میں پوری دنیا کی خدمت کر سکے اللہ تعالی نے ہمیں بڑے وسائل دیئے اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ یہاں پر بھی جو برطانیہ میں بھی جو بڑی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور مختلف پاکستان کے لوگ سب سے زیادہ جو سعودی عرب میں اور اس کے بعد برطانیہ میں اور یہ تعداد کے لیاس ہے یعنی سعودی عرب کے بعد برطانیہ میں بہت بڑی تعداد ہے یہاں پر بھی جو انہوں نے مقام حاصل کیا ہے اس پر آپ کو مبارک بات دیتا ہوں مختلف شعبوں میں انہوں نے ترقی بھی کیا ہے اور الحمدللہ کہ اس سے دین کی سربلندی کا بھی کام ہو رہا ہے اور پاکستان کی خوشحالی کا بھی کام ہو رہا ہے پاکستان کا نام بھی اسے روشن ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ و آخر دعوان الحمدللہ